رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم ان عوامل کی بات کر رہے ہیں جو اقدار پر اثر انداز ہوتے ہیں اس میں سے آج ہم کھیل کے اوپر بات کریں گے کھیل جو ہیں وہ باہر میدان میں بھی کھیلے جاتے ہیں جنہیں اوڈور کھیل کا جاتا اور انڈور جو کمرے کے اندر کھیلے جاتے ہیں کھیلوں کے بہت سے فوائد ہیں معاشرتی فائدے ہیں سید کے اوپر اس کے فائدے ہیں اور نفسیاتی فائدے ہیں مجل کا کام کرنا بندہ سیکھتا ہے مصبت سوچ ملتی ہے بڑوں اور چھوٹوں سے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نئے دوست بنتے ہیں سید کے لئے آر سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جوڑ لچکدار ہوتے ہیں مٹاپا نہیں چڑتا اور بندہ چست رہتا ہے نفسیاتی فائدے میں بات کرنے کی مہارت پیدا ہوتی ہے دسپلن بندہ سیکھتا ہے تفریقے مواقع ملتے ہیں اور سپورٹس مینشپ سیکھنا یعنی خوشی میں خوش ہونا اور اپنی ہاتھ تسلیم کرنا پاکستان میں رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے کیونکہ کھیلوں کو اہمیت دینے والے ممالک ہمیشہ کھیل کے میدان میں آگے نکل جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا علمپک میں ویسٹرن کنٹریز زیادہ میڈل لیتے ہیں پاکستان میں روایتی اور جدید کھیلوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں روایتی کھیلوں میں کولڑا چپاکی ایک بہت اچھا اور سستا کھیل ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ نیزہ بازی گھوڑ سواری ہمارے روایتی کھیل ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں پینگ ڈال کے رفت کے ساتھ رسی بان کے یہ بھی ایک بہت اچھا گیویں اس کے علاوہ رسی پھاننا جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے اور بہت اچھا کھیل ہے اس کے علاوہ جو باسکٹ بال ہے اس کے لیے بھی تھوڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو یہ اس کے علاوہ نیزہ بازی یہ بھی بہت اچھا کھیل ہے اس میں نشانہ بننے کی قوت پیدا ہوتی ہے سویمنگ جو ہے وہ بہت اچھا کھیل ہے کھیل بھی ہے ایک مہارت بھی ہے اس کو سیکھنا چاہیے کرکٹ کرکٹ ہمارا فیوریٹ بہت ہی پرسندیدہ پاکستانی قوم کا کھیل ہے جس میں دو ٹیمیں کھیلتی ہیں حقی ہمارا قومی کھیل بھی ہے یہ ایک سٹک سے کھیلی جاتی ہے اس میں دو ٹیمیں ایک وقت میدان میں اترتی ہیں پھر اس کے علاوہ سکوائش میں جانگیر خان اور شیر خان پاکستان کے مختلف بہت دفعہ چیمپین ورڈ رہے ہیں فوٹبال بھی پاکستان میں کھیلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ والی بول جو ہے وہ بھی ٹیم کی شکل میں کھیلے جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں تہلوانی کے فن کو بھی پسند کیا جاتا ہے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے مسلز بناتے ہیں گلگت اور شمالی علاقہ جات میں پولوں کا کھیل بے حد مقبول ہے یہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کھیل کے فوائد ہیں مزاج میں بہتری آتی ہے خود اطماتی آتی ہے ڈپریشن نہیں ہوتا کھیلنے والوں کو پریشانی کام ہوتی ہے اور یاداشت کام نہیں ہوتی ہے یہ بیماریوں سے بچاتا ہے تو اس لیے پیارے بچوں جیسے یہ ایک لائف سٹائل بنانا چاہیے آپ کو زندگی کے ہر حصے میں اپنی زندگی میں سپورٹس ایکٹیوٹی ضرور شامل کرنی چاہیے کیونکہ یہ ذہنی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو پیارے بچوں ہم نے دیکھا تھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ نے اندر تدیلی کا دروازہ کھولتا ہے تو آپ کو بھی اگر آپ کوئی گیم میں حصہ نہیں لیتے تو آپ کو لینا چاہیے اور دوسری بات اللہ کی خاطر آپ نے آپ کو سچائی کے رستے پر ڈالنا اپنی صحت کا خیال رکھنا اپنی جسمانی چستی اور چلاکی کو برقرار رکھنا اور اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ قرآن کو ایسی زبان میں پڑھنا جس سے سمجھ آتی ہو امید ہو آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا